دوستو اگر آپ بھی راشد خان وانندو حسرنگا اور ہردک پانجیا کو خطرناک والراؤنڈر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افغانستان کی گیندبازوں نے بجایا لنکا کا ڈنکا جی ہاں دوستو وانندو حسرنگا نے پہلے افغانستان کے سامنے تہلکہ مچاتے ہوئے کیا سروناش تو وہیں افغانستان کی گیندبازوں نے بھی کر دیا پلٹوار اس مقابلے میں دونوں ٹیموں کے بیچ ایسی چکر دیکھنے کو ملی جس میں یہ کہہ پانا مشکل تھا کہ انت تک کون سی ٹیم جیت درج کر پائے گی آخر کار اس رومانچک مقابلے میں کیسے دونوں ٹیموں کے بیچ گھم آسان سنگرش ہوا یہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی اور اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے راشد خان ہاردک پانڈیا اور یوجویندر چہل میں سے خطرناک گیندباز کون ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں آج بریسبین کے میدان پر افغانستان اور شرلنکہ کے بیچ مقابلہ کھلا گیا اس مقابلے میں افغانستان کے کپتان محمد نبی نے ٹوس زید کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کافی حد تک صحیح بھی ثابت ہوا جہاں افغانستان کی ٹیم نے بیس اوور میں ایک سو چوالیس رن آٹھ وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے تھے جہاں افغانستان کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے اسمان گھنی اور رحمان اللہ گرباج آتے ہیں اور دونوں نے مل کر شاندار بلے بازی کرتے ہوئے آگے لے جانے کا کام کیا حالانکہ ان کے شروعات کافی زیادہ دھیمی رہی جس کے کارڑ افغانستان کو پہلا جھٹ کا پاور پلے کے بعد لگا رحمان اللہ گرباج کو لہیرو کمارا نے کلین بولڈ کر دیا تھا گرباج ساتھویں اوور کی پہلی گیند پر آؤٹ ہوئے انہوں نے چوبیس گیندوں پر اٹھائیس رن بنائے تھے اس دوران دو چوکے اور دو چھکے بھی لگائے گرباج نے اسمان گھنی کی ساتھ پہلے وکیٹ کے لیے بیالیس رنوں کی ساچھتاری کی تھی آفغانستان نے ساتھوبر میں ایک وکیٹ پر سیتالیس رن بنا لیے تھے اور اب بلے بازی کرنے کے لیے اسمان گھنی آتے ہیں تو دوسری طرف سے ڈرنکس بریک کے بعد آفغانستان کو دوسرا جھٹ کا لگا ایک گیارہ ہوئے اوور کی دوسری گیند پر اسمان گھنی آؤٹ ہو گئے وانندو ہسرنگا نے انہیں داسون شناکہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تھا اسمان ساتھائیس گیدوں پر ساتھائیس رن بنا پائے تھے اور انہوں نے دو چوکے اور ایک جھکا لگائے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ناجیب اللہ جادران آتے ہیں تو دوسری طرف سے ایک بار پھر سے وکیٹ گر گیا اس بار آفغانستان کو تیسرا جھٹ کا ابراہیم جادران کے روپ میں لگتا ہے جہاں وہ تیرہ وے اوور کی دوسری گیند پر پاویلین لوڑ گئے انہوں نے اٹھارہ گیندوں پر بائیس رن بنائے اس دوران ایک چوکا اور ایک جھکے لگائے تھے انہیں لہیرو کمارا نے آؤٹ کیا تھا کمارا کو دوسری سفل تام ملتی ہے انہوں نے چار اوور میں تیس رن دے کر دو وکیٹ لیے آفغانستان نے تیرہ اوور میں تین وکیٹ پر پنچانبے رن بنا لیے تھے تو وہیں اب وکیٹ پر وکیٹ لگاتار گرتے چلے گئے جہاں سولہ اوور میں ناجیب اللہ سولہ گیندوں پر اٹھارہ رن بنانے کے بعد دھننجے کی گیند پر وانندو حسرنگا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے راشد خان آتے ہیں لیکن دوسری طرف سے شاندار بلے بازی کر رہے محمد نبی آٹھ گیندوں پر تیرہ رن بنانے کے بعد سجیٹا کے دوارہ شنکا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تو وہیں پاری کے انتیم اوور میں کافی زیادہ خطرناک گیند بازی دیکھنے کو ملی جہاں پر راشد خان آٹھ گیندوں پر نو رن بنانے کے بعد وانندو حسرنگا کے دوارہ کلین بولڈ ہو گئے تھے اور اب بلے بازی کرنے کے لیے محمد نبی آٹھ گیندوں پر ایک رن بنانے کے بعد سٹمپ آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ 20 اوور میں 144 رن آٹھ وکیٹ کے نقصان پر آفگانستان نے بنا دیئے تھے آفگانستان کے سامنے شرلنگا کی طرف سے وانندو حسرنگا نے تین وکیٹ حاصل کیے تو وہیں کمارا نے دو اور سجیٹا نے ایک وکیٹ حاصل کیا لیکن اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے جب شرلنگا کی ٹیم اتری تو شرلنگا کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے نشنکہ اور کسلمینڈریس آتے ہیں جہاں پر دوسرے ہی اوور میں نشنکہ دس گیندوں پر دس رن بنا کر مجیبو رحمان کی فرقی میں پھس گئے اور کلین بولڈ ہو گئے اور اب بلے بازی کرنے کے لیے دھننجد سلوہ آتے ہیں اور کسلمینڈریس آٹھ میں اوور میں 25 گیندوں پر 27 رن بنانے کے بعد راشد خان کے دوارہ کیچ آؤٹ ہو گئے تھے اور اسی کے ساتھ آٹھ ہوور میں 52 رن دو وکیٹ کے نقصان پر بن گئے تھے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان اور شرلنگا میچ میں کونسی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے ہمیں اپنی رائے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں